تھوڑی سی شاعری ہو جائے ایک شیر میں آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں اپنا یہ میں نے تب لکھا تھا جب اب تو کئی سال ہو گئے پتہ نہیں سو سال ہی ہو گئے اس بات کہ جب میں نے پہلی بار اپنے سر میں سفید بال دیکھا پہلا یہ میں نے تب لکھا تھا پہلا بال سفید ہوا ہے کشتی میں ایک چھید ہوا ہے سو وہ ایک سیگنل ہوتا ہے قدرت کی طرف سے ہمارے ایک سوفی شاعر نے تو خرک کمال ہی کر دیا اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑی آیا بھور اگہ آ گیا نیڑے پچھا رہ گیا دور سو پہلا سفید بال دیکھ کے جو میرا رییکشن تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب ایک اور لپتا ہوا بدن سے یوں لفظوں کا جال تھا لپتا ہوا بدن سے یوں لفظوں کا جال تھا ہنسوں کا کھیل کھیلتے رہنا محال تھا یہ ہے کہ جب دو تین بار جیل چھیل جانے کے بعد جاو لگتے زمانے میں جب بہت ہی کندال ہو گئے ہیں تو میں نے ملک چھوڑ دیا بلکہ مجھ سے چھوڑایا گیا ہے میرے دوست ہیں حفیظ کان پنجاب یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس یونین کے بڑے زبردست قسم کے وہ پریزیڈنٹ ہمارا بچپن کا ہی تعلق ہے ٹین ایج کا کالج میں بھی کٹھے یونیورسٹی میں آج تکے کٹھے ہیں الحمدللہ تو انہوں نے جہانگیر بردر جو پیپوٹ پارٹی کے ہوتے تھے وہ میرا بھائی تھا ہے بہت پیارا دوست تھا تو حفیظ خان نے جہانگیر بردر کو اس الیکشن میں ڈیفیٹ کیا تھا اور حفیظ خان کے نیچے جعوید حاشمی لڑ رہے تھے سیکٹی ویکٹی وہ پریزیڈنچل کانڈیڈ تھے دونوں جیت دیکھا رہے ہیں تو حفیظ خان تھے سعودی عربیہ میں انہوں نے مطلب صحیح معنوں میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈھنڈے کے دور پہ کہ تم جو یہاں کر رہے ہو اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے کافی ہو گیا اب چلو تو سعودی عربیہ چلے گئے تو آئے رہے حالات بڑی جلدی بہت بہتر ہو گئے سمل گئے سارا ہو جو کرزوٹ چڑ گیا تھا مجھ پہ وہ بھی اپر گیا لیکن میں نے کہا جی میں نے واپس کھا تو مدف سال ڈیڑھ سال کے اندر نا میرا وہ سارا صبر جو تھا وہ پتنے میں نے کہا جی واپس ہی چلتے ہیں تو یہ شیر ان دنوں کی یادگار ہیں چونکہ ظاہر ہے میں تھا وہاں مارکٹنگ مینجر تو وہ ظاہر ہے وہ تو ہنسوں کا کھیل ہوتا ہے نا تو ہم چونکہ لفظوں کے عاشق تھے ہم نے کہا نہیں جی واپس جائیں گے پھر وہی کام کریں گے تو باپس آگے پھر میں نے ایک میگزین نکالا اس کا نام زنجیر تھا پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے شیر میں پھر ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں لپٹا ہوا بدن سے یوں لفظوں کا جال تھا ہنسوں کا کھیل کھیلتے رہنا محال تھا سو ہم نے ساری زندگی سے لفظوں آچھا ایک اور شیر ہے اس کی میں تفصیل میں لی جاؤں گا چونکہ بیسیکلی یہ ہر عام پاکستانی کی کہانی ہے اس ملک کی جو بے رہم صفاق دو نمبر ڈھیٹ اشرافیہ ہے جن کے بارے میں ہمارے صوفی شاعر نے کہا تھا کہ نیچان دی اشنائی کو انہوں فیض کسے نہ پایا کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا ان کی بات نہیں کر رہا میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں یہ عام آدمی کی آپ بیتی سمجھ نہیں ہے شیر کیا ہے آپ بیتی ہے عمام کی خواب بھی اور خواب کی تعبیر بھی چوری ہوئی خواب بھی اور خواب کی تعبیر بھی چوری ہوئی قید اور قیدی ہی کیا زنجیر بھی چوری ہوئی ایک اور شہر ہے بنیادی طور پر یہ جمہوریت کے حوالے سے ہیں سرمایہ کیا رائے چورائی جا سکتی ہے پانی میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے یہ ہے بنیادی طور پر پاکستان کی ڈموکریسی کے بارے میں یہ ملکی وسائل ہی نہیں کھاتے یہ عوام کی رائے پہ بھی ڈھکے مارتے ہیں یہ اس طرح مسمرائز کر دیتے ہیں اس طرح ہپناٹائز کر دیتے ہیں پروپیگنڈے کے ضرور ٹھیک ہے میڈیا کے ذریعے بڑھا چڑھا کے چیزوں کو بیان کرنا جھوٹ بولنا حقائق کو چھپانا ابھی میں نے بات کی تھی کوئی کسی سے آپ فگرز پوچھ لیں میں چیک کر کے اگلی بار مجھے یاد رہ گیا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پنجاب کا فیننشل سٹیٹس کیا تھا جب چودری پرویز علائی یہاں سے بارے ہوئے اور جب یہ گئے تو پنجاب پہ کرزا کتنا ساتھ دعا باتیں دو سو ہوتا کیا ہے لوگوں کو یہ بے وکوف بنا نہیں دکھیں یہ میں جو کہتا ہوں کہ ووٹ چھین کے آتے ہیں تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے یہ جو ڈبل شاہ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جو فروڈیا ہوتے ہیں جو فائننس کمپنیاں بنا فلانہ کر تو یہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں چھیندے یہ اس طرح کے ایک انوائرمنٹ کریئیٹ کر دیتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی بھر کی کمائیاں ان کو دے دیتے ہیں کوئی بیوہ ہے کوئی ریٹائرڈ ہے یہ اتنے سفاک لوگ ہیں سو رائے بھی کسی طرح کی چیز ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس مسائل ہیں تو اسے کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں کمپلسیف بائنگ یہ جو اشتہار بازی ہے اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسانوں کو ایسی چیزوں کی خریداری پہ مجبور کر دیتی ہے جن کی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی کبھی آپ غور کر کے دیکھنے سے کہتے ہیں کمپلسیف بائنگ جبری خریداری یعنی میں اشتہار دے کے میں فیسنیٹ ہو گیا ہوں مجھے اس کی ضرورت ہے نہیں ہے میں نے جا کے پہ چیز خرید لی سو یہ رائے کی انسانی رائے کو ٹیمپر کرنا اس کے کئی طریقے ہیں کوئی اچھا میرے بچے کوئی نوکری مل جائے گی یا مجھے کوئی سائیکل سرینڈ کا ٹھیکہ مل جائے گا وہ مجھے کوئی تھانا تنگ کرے گا تو یار میری جان چھوڑا دیں گے وہاں سے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اچھا کچھ لالچ کچھ خوف کچھ پروپیگنڈا یہ ایک ایسا بلینڈ ہے کہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ سرمایہ کیا رائے چرائی جا سکتی ہے پانی میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے یعنی عوام اتنے معصوم کہ اپنے قتلوں کو کندوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ وہ کیا رہا ہے مہاران سیشن کا آخری شیر بوڑی سوچیں میرے چہرے سے چپک کر رہ گئیں بوڑی سوچیں میرے چہرے سے چپک کر رہ گئیں میں جمع عمری میں ہی صدیوں پرانا ہو گیا چپک کر رہ گئیں چپک کر رہ گئیں چپک کر رہ گئیں چپک کر رہ گئیں